اور پھر مشکلات تو ہوتی ہیں مشکلات تو ہوتی ہیں ام المومینین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تو بعد میں صحابہ آئے کہہ لگے آپ تو آپ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی آپ بتائیں آپ کے ابا جی پر کیا گزری آپ کے ابا جی پر کیا گزری صوفی وہ نہیں ہوتے جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پر کروڑوں لگا دیں یہ کامل صوفی ہیں اپنی بیٹی ام المومینین کو فرمایا بیٹی جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑے اوڑ کر تشریف لے گئے کفن کی بات میں نہیں کر رہا حضور کتنے کپڑے پہن کر تشریف لے گئے دنیا سے تو ام المومینین نے فرمایا کہ حضور تو تین کپڑے پہن کر لے گئے دنیا سے تشریف تو فرمایا بیٹی دو نائل کپڑے لے لینا ایک یہ جو چادر ہے بیماری کے دوران میں نے اوپر کی ہوئی تھی اسی کو دھو کر کفن میں استعمال کرنا ہے صوفی وہ صوفی یہ ہوتے کبھی امریکہ کبھی برطانیہ کبھی ایدھر کبھی ادھر جدو نامو سے رسالت دی کہہ دیں صوفی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے صوفی صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے میں کہا صوفی کامل یہ ہے کامل صوفی یہ ہے جب بات کی تو فرمایا کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلے میں اکیلے بھی چلا جاؤں گا صدیقہ کامل صوفی یہ ہے یہ کیا صوفی ہے جو حکمرانوں کی ٹیسیاں کرے یہ صوفی ہوتے ہیں جو حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرے یہ صوفی ہوتے ہیں جو حکمرانوں کی جناب جماعتوں کے ٹکٹ لے کر اہمینے بنے یہ صوفی ہوتے ہیں جو سملیوں میں جا کر کہیں جی بڑی قطی کا سجادہ نشین ہے میں نے کہا کون سی قطی کی تو باتیں کرتا ہے جب رسول اللہ کی عزت پر سملی میں بات نہیں کر سکا یہ کون سی قطی ہے جو رسول اللہ کی عزت پر بات نہ کر سکا یہ صوفی ہے صوفی کامل یہ ہے کامل صوفی یہ ہے تو آپ نے فرمایا صدیق اکیلے ہی چلے جائے گا اکیلے ہی چلے جائے گا صدیق تم سارے یہی رہو اکیلے کیسے چلے جاتے صدیق اکبر ان کو پتا تھا جب میں رسول اللہ کے لیے نکلوں گا تو پھر اللہ کے فرشتے بھی آ جائے گی رب کی مدد آ جائے گی میرے لئے آپ نے کوئی نرمی کی اتنی سخت بات کی تھی آپ نے تو صوفی جس کو کہتے ہیں یہ صوفی نہیں ہے بتا نہیں یہ کون سی صوفی عظم کی یہ باتیں کر رہے ہیں میں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ اسلام کے اندر ایک نیا کوئی فتنہ کھڑا کھڑا کرنے چاہتے ہیں ہمارے سارے صوفی داتا صاحب نے یہ کشف الماجوب شریف کے اندر صوفیاء کے باپ باندے ہیں اور اس باپ کے اندر صوفیوں میں امام حسین کو بھی لائے اور یہ لکھا ہے کہ جب اسلام کی حدود پامال ہونے لگی تو امام علی مقام تلوار لے کر میدان میں آ گئے یہ صوفی ہے داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں جبر کچھ پیدھ 감 Master پاکشیا ہے پاکشیا ہے